آج جس دو راہے پہ ہمارا ملک کھڑا ہے اس دو راہے پہ لانے والے کون ہیں اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کون کھلوار کر رہا ہے سب سے پہلے یہاں بات بھی چیف جسس اور پاکستان کے عوض کے حوالے سے اور ان سے کی جانے والی توقعات کے حوالے سے کل چیف جسس پاکستان نے سپریم پورٹ بار اسوسییشن ان کی ایگزیکٹیب اور پاکستان بار کونسل کے تمام میمبران کو وہاں پہ مدعو کیا تھا جن میں کچھ ان کے مطالبات تھے اور کچھ بار کے مطالبات تھے ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی میں اس حوالے سے ابھی قبل از وقت ہوگا لیکن میں پور امید ہوں کہ شاید اس کالے کوٹ کی دی جانے والی تجاویز کو غور کرنے کے بعد اس پہ عمل درامت بھی ہوگا وہاں پہ چیدہ چیدہ میں جناب کو بتا دیتا ہوں وہاں پہ ہماری مطالبات تھے سب سے پہلے مطالبہ یہی ہے کہ اس ملک میں آئین اپنی اس روح کے ساتھ رائے جن عمل ہو جس کے تحت اس آئین کو وضع کیا گیا تھا اس اسمبلی نے اس آئین کو پاس کیا تھا دوسرا وہاں مطالبہ تھا کہ قانون کی حکمرانی میں جو راہ میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے اور جو اتنی پینڈنسی ہے کیسز کے حوالے سے ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے ابھی جب کوئی علامیہ سپریم پورٹ جاری کرے گی تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب جوڈیشری کو ہمارے غکلا بہن بھائی یہ بتاتے ہیں کہ ان حالات کے اندر بار کا جنل ہوس ہو رہا ہے تو ججز صاحبان اس وقت کہتے ہیں کہ ہمیں تو کیسز کا فیصلہ کرنا ہے ہمیں بار سے کیا غرض ہے شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کہتے ہوئے ایسی باتیں کرتے ہوئے کیونکہ یہ بار ہی ہے جس کے سر پہ آج آپ یہاں پہ براجمان ہو اگر یہ بار نہ ہو تو شاید ان بار کو ہتھکڑیاں لگا کے ان کے گھروں پہ بار ممبران کے گھروں میں توڑ کھوڑ کر کے جس طرح سے ظلم اور بربریت کیا جا رہا ہے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ جی او آر کے اندر بھی گز جائیں گے اس وقت سے آپ ڈریں جب آپ ان کندوں پہ سر رکھ کے رویا کرتے تھے ہم نے ان کندوں پہ آپ کو جھولے دیئے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو یہاں بیٹھنے کے اہل بنایا ہوا ہے آج ایسی باتیں کرتے ہوئے چاہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہوں چاہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوں چاہے وہ ڈسٹک جوڈیچری ہو اس بات کو میں آج بازے طور پہ یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس وقت سے ڈریں جب یہ بار اس طرف کا رخ کرے گی جب آپ کو اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ قدم جو بڑے ہیں ابھی رانہ انتظار نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اس بار اسوسییشن کا تعلق لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہو لاہور بار اسوسییشن ہو یا سپریم کورٹ بار اسوسییشن ہو اس کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے سے نہیں ہے اس ملک پہ اندر اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف ہم نے نہ پڑ کے بھی اٹھایا ہوا ہے تم لوگ اس آئین کے اندر دیئے گے حلف کو پڑ کے بھی اس کو وائلیٹ کر رہے ہو جہاں تک بات آئی ہم نے ان میڈیا کے دوستوں کے توسط سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج ارشد شریف کی باری ہے کل عمران ریاض کی باری آئی ہے اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آج پریس کلپ کے صدر کی باری آگئی ہے تو پھر تو خدا ہی آفظ ہے اس ملک کا جو لوگ اپنی حقیقی آواز کو نہیں اٹھا سکتے تو یہاں آئین کہاں ہے آئین تو معتل ہے کہاں گئی ہماری ہائی کوٹس کہاں گئی ہماری سپریم کورٹ کیوں نہیں صافیوں کے اوپر سوہ موٹو لیا گیا اگر پریزیڈنٹ کے گھر کو توڑا گیا ہے اگر ان کے اوپر کوئی پرشاہ دیا گیا ہے تو کہاں ہے صافی تنظیمیں کیوں نہیں اکٹھے آج بھی ہم پانچ ساتھ یہ کیمرے دیکھ رہے ہیں باری آپ لوگوں کی بھی ہے سب کی میں اپنے آپ کو بھی یہ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ کہیں ہم نے کوئی زرادی پہنی ہوئی ہم لوگ کوئی محفوظ نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان اپنے رب پہ ہے کہ جب تک جب تک اس رب زلجلال نے ہماری عزت اور تقریم رکھنی ہے جب تک ہماری زندگی کی افاادت کرنی ہے تو کوئی شخص بھی آپ کو آپ کے کام سے روک نہیں سکتا کیوں ہم نے یہ تحریف شروع کی ہے زندہ ہے مقرآہ زندہ ہے مقرآہ یہ ناٹھی کھا کے یہ کھولی کھا کے یہ جنو میں جا کے زندہ ہے مقرآہ کوئی مفاد ہمارا نہیں ہے کسی سے میں بالکل اس روستم کے توسط سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایساک بینیفیشری نہیں ہوں میری پوری کیبنٹ ان سب لوگوں کے لیے آج اس لیے کھڑی ہے جن پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے کیونکہ وکیل ہمیشہ ظلم اور جبر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ہم نے آج بھی یہ تحریف کلائی ہے افتحار محمد چوہدری کے ساتھ ہماری کوئی رشتے داری تھی اس سپریم کورٹ کے تقدس کو پامال کیا تھا پورے ملک کے وکیل اکٹھے ہو کے نکلے اور ہم نے جوڈیشری کو ریسٹور کروایا ریسٹور کروانے کے بعد اگر فیرونیت ان کے گردن میں آ جائے گی تو پھر یہی کارا کورٹ ان کے خلاف بھی تحریف چلاتا ہے ہم لوگ آج تک یہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ کب جوڈیشری اپنا رول پلے کرے میں نے اپنے ابتدائیہ میں اس لیے بات کہی تھی کہ کل ہماری مویٹنگ ہوئی ہے ہماری توقعات ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پہلی تقریر جو ہوتی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے پوری جوڈیشری کے لیے وہ اس ہائی کورٹ کے لیے بھی پیغام ہوتی ہے وہ اس دشٹک جوڈیشری کے لیے بھی پیغام ہوتی ہے ہم توقع رکھتے ہیں کہ جو ہم نے آج سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے باتیں کی جو کمیشن کیے جو ریپورٹس دیں جو فیصلے دیے آج وقت ہے کہ ان فیصلوں پہ عمل درامت کروایا جائے آج وہ وقت ہے ان فیصلوں کی روح کے مطابق آئندہ فیصلے کیے جائیں جو کہ اس ملک میں اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ضروری ہیں یا ہمن رائٹس وائلیشن اپنے عروج پہ ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا جا رہا اس کو اس بات سے مشروط کیا جا رہا ہے کہ ابھی پوسیجر ایکس جو ہے وہ اس پہ فیصلہ ہوگا تو ون ایٹی فور تھری کی پوٹیشن کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے آئین موجود ہے ایکٹ میں کوئی عمر مانے نہیں ہے خدا راب تین جوجوں سے ہی مشاورت کر کے کسی کوٹس میں وہ کیسز لگا دیں کسی ایک بینچ کے پاس لگا دیں جو فیصلے ہوں گے ہم قبول کریں گے لیکن سردخانوں میں ڈال کے ان کیسز کو زیرے التوا کر کے لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد یہاں پہ بات ہوئی کہ سیول سوسائٹی کو بلایا نہیں گیا میں آپ کو میری تکاریر میرے ہاؤس کے اندر کی جانے والی تکاریر اس میں ہمیشہ ہر بار اس بار کا ہر میمبر جو اس ہاؤس میں موجود ہے جو اس ہاؤس میں موجود نہیں ہے صرف اجلاس کے اندر رہنمائی دی جاتی ہے اس بار کا ہر میمبر حق رکھتا ہے وہ جس سیول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ جس وائی ڈی اے کے ساتھ جس وائی این اے کے ساتھ جتنی صحافی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ وہ رابطہ کریں اس تحریک کا حصہ بنائیں ہم ان کو ویلکم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بتاتا چلوں جاؤں کہ قوم مردہ ہو جائے قوم کی سوچ پہ پہرے بٹھا دیے جائیں تو پھر کسی کو شما روشن کرنی ہوگی لاہور ہائی کورٹ بار اسوسی ایچن یہ شما روشن کر چکی ہے آئیں ہمارے ساتھ نکلیں ہم جمہور بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم جمہور بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم جمہور بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو یہ ناچیز آپ کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آیا ہے میں نے دے ون سے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ اس بار کے اندر جو بھی میمبر ہے وہ ارسپیکٹیو آف دا گروپ ارسپیکٹیو آف دا پولیٹکس آئیں اس تحریک کا حصہ بنیں ہم اپنے سینے سے لگائیں گے ہم کسی کو نہیں جاتے سے آگے پڑھیں آگے پڑھیں ملک کو قوم کو آپ کی ضرورت ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے جو کنونشن کیا تھا وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پاکستان بار کانسل کو صوبائی بار کانسل کے وائس چیئرمنٹ کو پورے ملک کی بار اسوسییشن کو ہم نے وہاں پہ دعوت دی ہم نے وہاں پہ ویلکم کیا ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں آو گے یا آپ نہیں آسکتے ہمارے دل بھی بڑے ہیں ہمارے دل کشادہ ہیں آئیں ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں آگے بڑھیں خدا رہا آج قوم کو آپ کی ضرورت ہے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں یہ روشنم آپ کا ہے آئیں یہاں پہ اپنی بات کریں یہ بار آپ کی ہے بار ہم سب کی ماں ہے ہم نے اس کے تقدس کو بڑھانا ہے ہم نے کبھی ڈوینز کی بات نہیں کی لیکن یہ بار بہت اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کون کھڑا ہے اور کون کھڑا نہیں ہے ہم اس بات پہ بھی امفیسائز کرنا چاہیں گے کہ آئیں ہم لوگ مل کے چلتے ہیں اس ملک میں آئین کی بحالی کے لیے ملک میں رول آف لاؤ کے لیے قانون کی پاسداری کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں جب یہاں سے نعرہ لگتا ہے کہ وکلہ اتحاد زندہ بات تو سب کے خون جوش مارتے ہیں اگلی بات کرتا چلا جاؤں کہ جہاں تک ہمارے اس ہاؤس کا ہمارے اس ہائی کوڈ بار اسوسییشن کی پالیسیز کا تعلق ہے تو میں اور میری کیبنٹ اس ہاؤس کے پابند ہیں کسی ایک شخص کے خواہش کے پابند نہیں ہیں میں نے ہمیشہ اس ہاؤس سے اجازت لی ہے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے میں اس ہاؤس کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال بھی یہیں کیبنٹ تھی اور یہ کیانی حال ویران ہوتا تھا ہاؤس کے اجلاس نہیں ہوتے تھے کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب یہ ہاؤس طاقت دیتا ہے تو اس طاقت میں رب کی مدفست شامل ہوتی ہے ابھی یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے صدر اظہار چودری صاحب موجود ہیں ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو ویلکم کرتے ہیں یہ ہے وہ جزبہ یہ ہے وہ چیز جو اس ملک میں اگلی بات آپ کو بتاتا چل جاؤں کہ چند دن پہلے چند دن پہلے ہم نے لیا دکھر صاحب ہم نے لیا دکھر صاحب یہ ہے یہ ہے کہ جو اس کے لئے اور ہم نے اور ہم نے کورا فارس آپ اس سے بڑی خبر سنیں آپ اس سے بڑی خبر سنیں کہ تیئیس تاریخ کو فلیٹیز ہوتل کے اندر اوور سیز پاکستانیوں نے لاہور ہائی کورٹ کی وساطت سے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد بھی کیا ہے اوور سیز پاکستانی بھی آپ کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں تیئیس تاریخ کو آپ سب کو دعوت ہے جو فلیٹیز میں آئیں اور رول آف لاو کی بات کریں ملک میں جبر کو ختم کرنے کی آواز اوور سیز پاکستانی بھی یہاں اٹھانے آ رہے ہیں اس کو لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہوسٹ کر رہی ہے آپ بکلا سب اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں ہوسٹ میں موجود اور غیر موجود تمام لوگ اس کے ہوسٹ ہیں آئیں ہم اس کو بھی کامیاب بنائیں تاکہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس ملک کے لیے پریشان ہیں جنہوں نے اپنا جان مار اولاد اس ملک کے لیے وقف کی ہے ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں ان کی بھی اس ایفورٹ کو ویلکم کرنے کے لیے تیئس تاریخ سے وہاں پہ بھی ایک اپنے ہوئے ہیں